نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامت جنگ سے کولم پیش ہے ایک کولم نگار کی کہانی کولم نگار ہیں اتاالحق قاسمی اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubah.org اللہ جانے کس شاعر کا شیر ہے بائی دوے مجھے علم ہے مگر لکھ نہیں رہا کہ غلط لکھا گیا تو اگلے ہی روز بیسیوں خط آ جائیں گے کہ جناب آپ نے شاعر کا نام غلط لکھا ہے یہ شیر تو فلا شاعر کا ہے سو یہ رسک لیے بغیر شاعر کا نام حضف کر کے صرف اس کا شیر لکھ رہا ہوں نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں اور میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے مگر میرے لیے وہ دن بہت مسررت کا دن ہوتا ہے جب پرانے دوست یاد آتے ہیں تو پھر یاد آتے ہی چلے جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جن سے فون پر بات ہوتی رہتی ہے مگر اس آدھی ملاقات میں پوری ملاقاتیں یاد آتی رہتی ہیں اور پھر اسی کسرت سے یاد آتی ہیں جس کسرت کا ذکر شاعر نے درج بالا شیر میں کیا ہے آدھی ملاقات والے دوستوں میں سر فہرست جاوید چودری کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے اس خوبصورت شخص سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب یہ اپنے موجودہ مقام و مرتبے تک پہنچنے کے لیے اس راستے پر پہلا قدم رکھ رہا تھا جو سچی لگن رکھنے والوں کو کبھی ان کے حق سے محروم نہیں رکھتا یہ شخص محبت اور خلوص کا پیکر تھا چنانچہ سفارت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ایک اخبار سے وابستہ جاوید چودری جب بھی مجھ سے انٹرویو لینے پنجاب ہاؤز اسلام آباد آیا تو انٹرویو کے نقاط تو مجھے یاد نہیں رہے مگر جاوید چودری کی غیر معمولی ذہانت خوش طبعی حاضر دماغی اور ذہانت نے مجھ پر گہرے نقوش سبت کیے پھر یوں ہوا کہ ایک بار جاوید چودری کے کالم پر میری نظر پڑی تو میں یہ کالم آخر تک پڑھنے پر مجبور ہو گیا اور اس وقت سے یہ کالم پڑھنا میری مجبوری بن گیا ہے اس کا شمار پاکستان کے صفحہ اول کے کالم نگاروں میں ہوتا ہے میں جب کبھی اس کا کالم پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس تحریر کو کیا نام دوں کہ یہ کالم کالم سے کہیں بڑھ کر ہے کبھی اس میں جاوید چودری افثانہ نگار کی صورت میں نمودار ہوتا ہے کبھی لگتا ہے چوپال میں حکے کی نڑی ہونٹوں میں دبائے لمبا کش لگاتے ہوئے دانائی کی باتیں کر رہا ہے اور اتنی سہل زبان میں کہ سب کے دلوں اور ذہنوں میں وہ بات اپنی پوری گہرائی کے ساتھ اتر جاتی ہے یہ مشکل ہنر جاوید چودری کے لیے اتنا آسان ہے کہ پڑھنے اور سننے والے حیران ہو کر رہ جاتے ہیں میرے پسندیدہ کالم نگاروں میں دس کے قریب کالم نگار شامل ہیں میں جہاں دوسروں کا نام نہیں لکھ رہا وہاں دس نمبری کالم نگار کا نام لکھنے سے بھی گریز کر رہا ہوں کہ وہ میں خود ہوں جاوید چودری کی کالم نگاری اپنی جگہ مگر اس کی دوستی کا مقام بھی سب سے الگ ہے کوئی دوست کبھی اس سے رابطے میں تاخیر کر دے تو وہ خود اس تاخیر پر خط تنسیخ پھیڑ دیتا ہے اور اس کی کال آ جاتی ہے جب کوئی دوست اسلام آباد سے پرگرام نہ بنا سکے اور یوں جاوید چودری سے ملاقات کا سبب بنتے بنتے رہ جائے تو جاوید چودری صرف اس سے ملاقات کی خاطر لاہور چلا آتا ہے یہاں اس شخص سے مراد راکم الحروف اتا الحق قاسمی خود ہے جاوید چودری میرے اور میرے جیسے لاکھوں دوسرے لوگوں کی طرح ایک معزز سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور آج اپنی محنت ذہانت اور مستقل مزاجی کے سبب الحمدللہ اس طبقے میں شامل ہو گیا ہے جو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہیں مگر مجال ہے اس کے لب و لہجے میں اتوار و اقدار سے انحراف کی کوئی جھلک نظر آتی ہو وہ آج بھی متمول طبقے میں شامل ہونے کے باوجود اپنی اقدار سے بندہ ہوا ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس نے اپنے لیے دنیاوی سہولتیں رزق حلال سے حاصل کی ہیں اس نے کالم نگار اور اینکر ہونے کے علاوہ بہت سے علوم بھی شروع کیے جن میں گروپ کی شکل میں شائقین کو بیرون ملک لے جانا بھی شامل تھا کچھ کمپنیوں کے ساتھ مختلف حیثیتوں میں کام کیا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے یہ شخص ان کالموں کے لیے وقت کہاں سے نکالتا ہے بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس نے زندگی میں ایک محروق سے عشق کیا تھا یہ سب اس عشق میں کامیابی یا ناکامی کی دین ہے البتہ اس نے آرگینک ویٹیمنز کا کاروبار شروع کیا تو یار دوستوں نے اس پر بڑے مزے کے تفسرے کیے خود میں نے بھی اسے فون کیا اور کہا چودری صاحب یہ ملٹی ویٹیمنز تو ہر جگہ سے دستیاب ہیں آپ ڈاکٹرو والا کام نہ کریں بہرحال جاویج چودری حق حلال کی روزی کمانے میں لگا ہے اور میں دوسری وجوہات کے علاوہ اس وجہ سے بھی اس سے پیار کرتا ہوں جیو جاویج چودری اپنی اقدار کے ساتھ محبت کر کے جیو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی